بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون کی نیم ترے کر دی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ بِنَ السَّمَاءِ مَانَ اور مومنین پر آسمان سے پانی برسایا اب ان کے فوائد کیا ہیں لِيَوْطَحِرَا قُنْ بِجِي تاکہ مومنین کو پاک کر دے جیسا کہ بچھلے آیات میں بتایا جا چکا ہے کہ مومنین کسی خاص جنگی تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے بہت سے مومنین ایسے بھی تھے جو بے وضو تھے تو اگر انسان وضو کر لے پاکی حاصل کر لے تو وہ فریش ہو جاتا ہے ترو تازہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کی احتمام بارش برسانے کا اس لئے کیا تاکہ مومنین اس سے پاک ہو جائیں وَجُزْ هِوَانْكُمْ دِجْزِ شَيْطَانَ اور تاکہ مومنین سے شیطانی نجاست کو دور کر دے اب شیطانی نجاست کا کیا مطلب ہے بہت سے مومنین جو پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ مومنین کی ایک جملت نہ خوش تھی ان کے دماغ میں ایک بات شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آ رہا تھا کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم تو مغلوب ہیں کفار کی تعداد کفار کی جو پوزیشن ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے ہم کیسے حق پر ہیں تو اس طرح کے وسوسے کچھ مومنین کے ذہن میں آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سکون کی نین اس لئے تاری کر دی یا مسلمانوں کے اوپر پانی اس وجہ سے برسایا تاکہ وہ فریش ہو جائیں سو جائیں اور ان کے دماغ سے یہ وسوسے دور کر دیئے جائیں ولی عرب تعالیٰ قلوبی کن تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیئے جائے عزیز طلبہ جو خوف اور دہشت ہے وہ نین سے پہلے تک باقی رہتی ہے جب انسان سو جاتا ہے پرسکون نین اس کو آ جاتی ہے تو خوف سے نمٹنے کا اس کے اندر مقابلہ کرنے کی حمد پیدا ہو جاتی ہے وَيُسَبْ بِطَبِحِ الْأَقْدَامِ اگمت ذہن میں رکھیے گا کہ کفاری مکہ نے اپنے لیے ایسی زمین منتخب کی تھی لڑائی کے لیے جو پہاڑ کے ساتھ ساتھ تھی جبکہ مسلمانوں کی حصے میں وہ زمین لائی ساخلی تھی تو اس کے اوپر مسلمانوں کا چلنا یا دورنا بھاگنا وہ قدر مشکل تھا تو اللہ تعالی نے وَيُسَبْ بِطَبِحِ الْأَقْدَامِ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے وہ آسمان سے پانی اس وجہ سے برسایا تاکہ وہ زمین اس کی مٹی بیٹھ جائے اس کے اندر جب پانی شامل ہو جائے جب ریت کے اندر پانی شامل ہو جاتا ہے ریت بیٹھ جاتی ہے جس کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے اس کا کفار کا مقصان کیا ہوا کہ انہوں نے جو پہاڑ کے ساتھ ساتھ زمین منتخب کی تھی وہ اس میں کیچر پیدا ہو گئی اللہ تعالی نے ان کے اپنے لشکر کے اندر یہ کیسی بھاگدر مچ گئی تو کیچر کے اندر اچھے طریقے سے چل پھر نہیں سکتے سے تو یوں اللہ تعالی نے کفار کو ضلیل کر کے اور مسلمانوں کو مضبوط کر کے اللہ تعالی نے پانی برسا کروں کی مدد کی پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کا حکم دیا کہ نمبر ایک مومنین کو تسلید ہو پر نمبر دو کفار کے ساتھ لڑو اور ان کی گردنوں پر مارو ان کی پور پور کار کر رکھ دو تو یہ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے ان عامات ذکر کیے گئے ہیں جو غزوِ بدر کے موقع پر مومنین کو عطا کیے گئے ہیں آئیے اب آیات کا بقاعدہ ترجمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جب یوغشیکم اس نے تم پر تاری کر دی ان نعاس نید امنتاً امن کی سکون کی اذ یوغشیکم ان نعاس امنتاً جب اس نے تم پر سکون کی نید تاری کر دی وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا وَيُنزِّلُوْ وَرْنَازِلْ كَيَا وَرْسَائَا تم پر من السماعی آسمان سے وینزلو علیکم من السماعی اور تم پر آسمان سے نازل کیا یا تم پر آسمان سے برسایا ماعن پانی یعنی وارش اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تو ترجمہ یوں ہوگا جب اللہ تعالی نے اپنی طرف سے تم پر سکون کے لئے انتاری کر دی اور آسمان سے تم پر پانی برسایا آپ کو بتھایا جا چکا ہے لی لام جرلی کا مطلب تھاکہ بھی ہے اور لام جرلی کا مطلب کے لئے بھی ہے نیو تاہیرہ تاکہ وہ پاک کردے کم تمہیں بھی اس پانی کے ذریعے لیو تاہیرہ کم بھی تاکہ تمہیں اس پانی سے پاک کردے ویزہیبہ پر دور کردے عن کن تم سے ریجز شیطان شیطانی نجاست کو یعنی وہ جو وسوسے مسلمانوں کے دماؤں میں آ رہے تھے تاکہ ان کو تم سے دور کردے واجیرم نتا علا قلوبی کم اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا ربیتہ یہ لفظ رابط سے بنایا ہے اسی سے لفظ بنتا ہے رابطہ تو رابطہ جس چیز سے رابطہ ہو اس میں مضبوطیت ہی ہے اسی سے لفظ بنتا ہے مربوط وَلِيَرْبِتَ عَلَا قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے دلوں کو مربوط کردے یعنی مضبوط کردے وَلِيَرْبِتَ عَلَا قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے قدموں کو جمع دے تو آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر سکون کی نیند تاری کردی اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کردے تم سے شیطانی ندیاست کو دور کردے وَلِيَرْبِتَ عَلَا قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کردے وہ یہ سب بھی دربیل اقدام اور تمہارے قدموں کو جمع دے اِذْ يُوحِ جب يُوحِ وحی کرتا تھا ارشاد فرماتا تھا حکم دیتا تھا اِذْ يُوحِ رُبُقَ جب تمہارا رب ارشاد فرماتا تھا یا جب تمہارا رب حکم دیتا تھا الَلْمَلَاہِقَتِ فرشتوں کو جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا انمی معاقون کہ میں تمہارے ساتھ ہوں انمی بے شک میں جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا انمی معاقون کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اِذْ يُوحِ رَبُقَ اِلَى الْمَلَاہِقَتِ انمی معاقون جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا فَثَبِّتُوا تَسَلِّدُوا قائم رکھو ثابت قدم رکھو الَّذِينَ آمَنُوا مُومِنِينَ کو تو تم مومنین کو ثابت قدم رکھو یا مومنین کو تسلِّدو اِذْ يُوحِ رَبُقَ اِلَى الْمَلَاہِقَتِ انمی معاقون فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم مومنین کو تسلِّدو سَأُلْكِ عزیز طلبہ جب کسی لفظ کے شروع میں سَا یا سندر ورثہ یا سوفہ آجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انقریب یعنی مستقبل قریب کے اندر ان فیوجر سَأُلْكِ انقریب میں ڈال دوں گا اُلْكِ یہ اس سے منطلیتا لفظ اُٹو میں بھی مستعمل ہے الکا کرنا یعنی کوئی بات دل میں ڈالنا سَأُلْكِ میں ڈال دوں گا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ کَفَرُوا فِي میں قُلُوب دِل اللَّذِينَ کَفَرُوا 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 سَأُلْكِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ کَفَرُوا میں انقریب کَفَرُوا کے دلوں میں ڈال دوں گا الروبہ ان میں بھی مستعمل ہے روب دب دبا حیبت خوف در سَأُلْكِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ کَفَرُوا انکریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈالوں گا فضربو فوق الاعناق فضربو ان کو مارو فوق الاعناق انتی گرتنوں پر ان کی گرتنیں اوڑا کر رکھ دو وضربو اور ان کو مارو منہم کل بنان ان کے ایک اور کے اوپر ایک ایک جز کے اوپر ان کو مارو سقلقی فی قلوب اللذین گفروا الروب فضربو فوق الاعناق یا وضربو منہم کل بنان انکلید میں کافروں کے دلوں میں روب یعنی وحشت اور دہشت پیدا کر دوں گا پس تم ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے پور پور پر مارو اب یہ سزا کفار کو کیوں دی گئے یا مومنین کو یہ انعامات کیوں دیئے گئے اس کی وجہ ہے کہ کفار نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی تو آگے اس کا ذکر ہے ذالکہ یہ سب یہ ان نہم اس لیے ہے جب اس چیز کا بدلہ ہے ہوں کہ انہوں نے شاق اللہ شاق مخالفت کی اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول ذالکہ بی انہم شاق اللہ ورسولہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ومن اور جو یشاقق اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ تو اللہ بھی سخت عذاب دے گا وَمَنْ يُشَاقِقِ اللہ ورسولہ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرے گا تو اللہ بھی صفت عذاب دے گا تو یہ تو دنیا کے اندر ان کو عذاب دیا گیا کہ آسمان سے پانی پرسایا ان کے اپنے لشکر کے اندر کیجر ہو گی یہاں پر ان کو زرادت ملی اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے سردار اس غزوہ کے اندر مارے گئے پھر عرب زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی کم تعداد سے انہوں نے شکست کھائی اور فریشتوں کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار کے خلاف دے جا اور فریشتوں نے ان کی گردنیں بیوڑائیں اور یہ تمام معاملات اللہ تعالی نے اس لیے کفار کے خلاف یہ ساری انعامات اور ساری مدد مسلمانوں کو عدا کی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی تو یہ ساری سزائیں ان کو ابھی دنیا میں ملی ہیں آخرت میں ان کے لیے مزید سزائیں موجود ہیں تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے پس یہ مزہ یہاں چکھو بات یہ ہے کہ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور بے شک کافروں کے لئے عذاب النار دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے تو یہ تو مزہ دنیا میں چکھو اس عذاب کا مزہ بھی دنیا میں چکھو اور کافروں کے لئے رہتا لنے آخر اپنے چکھو کا عذاب مزید تیار کر رکھا ہے